دھرتی بلوچستان وہ دھرتی جو ڈیرہ بکٹی، کوہلو، بارکھان سے ہرنائی، لورلائی، سبی سے بولان، چاہی سے خاران اور مکران سے خستار اور لسبے لتک بے پناہ قیمتی مادنیات اور زخائر سے بھری پڑی ہے دنیا میں آٹھ قدرتی وسائل، مادنیات اور دھاتوں کو مہنگا ترین مانا جاتا ہے جن میں ہیرہ، سونا، پلاتینیم، پلائڈیم، تامبہ، چاندی، یونیم اور توانائی میں آئل، گیس، کوئلہ وغیرہ شامل ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر ان آٹھ قدرتی وسائل میں سے کوئی ایک یا دو کسی علاقے یا ریاست میں پائے جاتے ہوں تو وہ خطہ بڑا اہم اور انتہائی قیمتی بن جاتا ہے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ بیل اقوامی تحقیق اور سروے کے مطابق بلوچستان وہ سرزمین ہے جہاں یہ آٹھ کے آٹھ قیمتی ترین وسائل اس دھرتی میں متفن ہیں بلوچستان کے دوسرے علاقوں کی طرح زلہ لس بیلہ کی زمین بھی مختلف مادنیاں سے بھری پڑی ہیں لس بیلہ میں کنراج کے مقام پر لیٹ اور زنگ کے بھاری زخیر کی دریافت عمل میں لائی گئی ہے لیٹ اور زنگ کے زخائر لس بیلہ کے یسین وادی وادی ایک کنراج میں دریافت ہوئے کنراج کا کراچی سے فاصلہ دو سو کلومیٹر ہے آرسی جیشارہ سے منسلک وندر کے خوبصورت باغا سے گزرتی ہوئی سڑک اس منصوبے کی جانب جاتی ہے وندر سے دودر کا فاصلہ ایک سو دس کلومیٹر ہے ساٹھ کی دہائی میں دودر کے مقام پر بیرائٹ کے دریافت ہوئی بیرائٹ کو حاصل کرنے کے لیے تجربات کیے جا رہے تھے تو وہی پر لیٹ اور زنگ کے آثار محسوس کیے گئے انیس سو اٹھاسی میں جیالوجیکل سروے آف پاکستان اور یو اینڈی پی کے مابین بہامی سروے کے بعد بقاعدہ طور پر زمین کی تہہ میں لیٹ اور زنگ کی موجودگی عمل میں لائی گئی مختلف ڈیپوزٹ کے سروے کے لیے یو اینڈی پی اور پاکستان منڈرل ڈویلیپمنٹ کارپوریشن نے آسٹریلیا کی کمپنی پاس منکو کو شامل کیا اس طرح کل ایک سو چار کھویں کھو دے گئے ارضیاتی نقشے وضع کرنے کے بعد تین ہزار پانسو سے زائد نمونوں پر تجربات کر کے بالآخر لیٹ اور زنگ کے بہت بڑے زخائر کا پتہ چلائے گیا یونائٹڈ نیشنز کی مدد سے اور جلاجیکل سروے آف پاکستان نے یہاں پر انیس سو پچاسی سے لے کے انیس سو نوے تک ایک ڈریلنگ کا پروگرام کیا انہوں نے آٹھ ہولز پلان کیے اور ان آٹھ ہولز کے دوروان پہلے جو ہول تھا فسٹ ہول ڈسکوری ہول جس کو بولتے ہیں وہ انیس سو اٹھاسی میں ان کو یہاں پر ایک لیٹ اور زنگ کا نیچے انٹرسیکشن ملی جس میں کہ ان کو بڑی اچھی زون ایک ملا اس وقت انیس سو اٹھاسی سے اس کا یہ ابتدا ہوئی کہ بھائی یہاں پر یہ بیرائٹ کے بعد نیچے اس میں لیٹ اور زنگ بھی موجود ہے دودھر کے پہاڑوں کی تیہ میں کل ایک سو چار گہرے کھویں کھوتے گئے زمین کی گہرائی میں تین تالیس ہزار میٹر کی کھودائی ہوئی دریافت کی گئے لیٹ اور زنگ کے حصے کی لمبائی گیارہ سو میٹر اور چوڑائی دو سو میٹر ہے یہاں سے کل چودہ اشاریہ تین ایک میلین ٹن زنگ ڈیپوزٹ کی دریافت ہوئی آٹھ اشاریہ چھ فیصد زنگ جبکہ تین اشاریہ دو فیصد لیٹ کی مقدار شامل ہے زمین کی تہہ میں زخیر کی موجودگی پچھتر میٹر سے تقریباً تین ہزار میٹر سے بھی تجاوز کرے گی تو یہ ٹوٹل ایک سو چار یہاں پر ڈریل ہول ہوئے ہیں اور ایک سو چار ڈریل ہول ٹوٹل جو ان کی میٹر ہے ٹوٹل میٹر جو ڈریلنگ کی گئی ہے تو وہ تقریباً ترہتالیس ہزار میٹر کے قریب جو ہے یہاں پر ڈریلنگ کی گئی ہے اس سے اس ڈیپازیٹ کی تین ہوا کہ یہ تقریباً گیارہ سو میٹر اس کی لمبائی ہے اور دو سو میٹر ایوریج پر اس کی چوڑائی ہے پاسمنکو کی رپورٹس کو دیکھ کر چائنہ کی کمپنی MCC نے اس منصوبے کی جانب تلچسپی دکھائی MCC کے مائرین نے فنی مہارت، لیبر فورس، ماشینری اور معاشی مفادات کو مدنظر رکھ کر رپورٹس مرتب کی اپریل 2004 میں PMDC اور بلوشتان ڈیولیپنٹ آتھارٹی کی توسط سے MCC اور وفاقی حکومت کے مابین منصوبے کی تعمیر اور کام کی شروعات اور میاد کے معاہدے پر تستخط ہوئے اس طرح بلوشتان کی دھرتی پر موجود مادنیات کو حاصل کرنے کے لیے دودھر زنک اینڈ لیٹ کمپنی نے کام شروع کر دیا بجلی کے بغیر اس اہم منصوبے پر کام کرنا ناممکن تھا لہٰذا یہاں 8.4 میگا وارڈ کا بجلی گھر بنایا گیا جو ڈیزل پر چلتا ہے بجلی گھر میں 2.1 میگا وارڈ کے چار پلانٹ بنائے گئے جن میں سے دو کے ذریعے 4.2 میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا رہی ہے جون جون بجلی کے استعمال میں اضافہ ہوگا باقی دو پلانٹ بھی استعمال میں لائے جائیں گے جو پیدا کیونی وقتru کام where 20 mil mijہ ڈیو المومون جنگوں سے مجھے لگتا ہے ہم جانبت سکتا ہے ہم سن جانبت سکتا ہے ہمیں بارے سے مجھے لگتا ہے اس کے مطلب خاصلی سے جانب بارے سے جانب بارے سے باستان سکتا ہے Мы можем esto with this project To continue providing this kind of chance To them enhance their skills Improve their skills And also experience To can learning From this project Modern technology ایم سی سی کے مقاصد کے مطابق لیٹ اور زنگ کے دھات کو زمین کی تہہ سے نکالنا لیٹ اور زنگ اور دوسرے اجزاء کو الہدہ کرنا دھاتوں کو پگلا کر مخصوص صورت دینا شامل ہیں ان مقاصد کو عملی جامع پہنانے کے لیے فن عمارت، سخت میند اور مشکل ترین طریقہ کار کی ضرورت ہے زمین کی تہہ میں پچھتر سے تین ہزار میٹر گہری ڈالان سرنگوں کی تعمیر کی جا رہی ہے تاکہ ان زخائر کو باہر نکالا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ان سرنگوں کو ہوادار اور روشن بنانا تاکہ آکسیجن کی اچھی مقدار موجود رہے اور مزدور آسانی سے محنت و مشقت کر سکے زمین کی تہہ میں ڈالان سرنگوں کی تعمیر کے بعد ٹرالیوں کی سہولت کے لیے پچھٹی کی تعمیر کرنا تاکہ زخائر کو باہر لانے اور کھینشنے کے لیے آسان طریقہ فراہم کیا جا سکے پہاڑ کی سطح سے زمین کی تہہ میں کان تک پہنچنے اور راستہ بنانے کے لیے شارف کی تعمیر دھات کو زمین کی تہہ سے نکالنے کے لیے بڑے بن کی تعمیر تاکہ زخائر کو سٹور کیا جا سکے دھات کو کٹائی اور پسائی کی بات پاڑر کی شکر میں لانا زمین کی تہہ سے زخائر کو حاصل کرنے کے لیے کانکنی کا بشتر نظام زمین کی تہہ میں ہی ہوگا بقیدہ کام کے آغاز سے اس منصوبے پر سال میں تین سو تیس دن کا کام لاغو رہے گا ہر روز آٹھ گھنٹے کی تین شفتیں قائم ہیں تاکہ کام کا سلسلہ رک نہ پائے کٹ اینڈ فیل فارمولے کے تحت اف کی رخ سے دھات کا حصول ممکن ہوگا اور اس طرح زمین کی تہہ کی جانب وقتاً فوقتاً بڑھا جائے گا کانکنی مختلف مرائل میں وضع کی جائے گی مختلف سامان، مشینری، خامدھات اور غیر ضروری اجزاء کو شعف کے ذریعے اوپر اور نیچے لائے اور بھیجا جائے گا اس کے علاوہ مزدوروں اور سٹاف کا داخل ہونا اور باہر آنا بھی اسی صورت میں ممکن ہوگا اس وقت دودر کے لیٹ اور زنگ کے زخیر سے بھرے بہاڑ کی تیہ میں گہری سرنگیں بنای جا رہی ہیں جینی اور پاکستانی ماہرین اپنی محنت، لگن اور مشقت کے ذریعے سرنگیں کھودنے کی جد و جہود میں مصروف نظر آتے ہیں ڈی انکلائن مشینری کے ذریعے خامداد سے بھرے ٹرالیوں کو آٹومیٹک طریقے سے پچھلیوں کے ذریعے زمین کی سطح پر لائے جائے گا اس کے بعد اس خامداد کو کرشنگ پلانٹ میں لائے جائے گا تاکہ خامدادوں کی صفائی اور پیسائی کی جا سکے اس مقصد کے لیے پرائمری اور سیکنڈری کرشنگ پلانٹ بنایا جا رہی ہیں جو تکمیل کے آخری مرائل میں ہے پرائمری اور سیکنڈری کرشنگ پلانٹ میں دھات کا ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد کورس بین میں منتقل کیا جائے گا کورس بین کے بعد دھات کو کنسنٹریٹر پلانٹ میں لائے جائے گا تاکہ لیٹ اور زنگ کے ٹکڑوں کو پاؤنڈر کی شکل میں پیسا جا سکے اس وقت کنسنٹریٹر پلانٹ کا بڑا حصہ تعمیر کیا جا چکا ہے اور باقی بھر چینی انجینئرز بھرپور انداز میں کام جاری رکھی ہوئے ہیں مل مشینوں میں دھات پس کر باہر نکل کر بڑے کنٹینر میں منتقل ہوگا اس کے بعد مواد کو پانی سے بھرے حوضوں میں منتقل کیا جائے گا تاکہ کیمیائی عمل اور کیمیائی اجزاء کی موجودگی میں لیٹ اور زنگ کے دھاتوں کو آپس سے الگ الگ کیا جا سکے پانی کے ملاف اور کیمیائی عمل کے بعد اجزاء کو خوش کیا جائے گا خوشک ہونے کے بعد لیٹ اور زنگ کو الگ الگ گداموں میں رکھا جائے گا اس کے بعد یہ مرحلہ یہی ختم ہو جائے گا کیونکہ دودھر پروجیکٹ میں داد کو پگھلانے کے لیے سمرٹنگ پرانٹ نصب نہیں کیا جا رہا لیٹ اور زنگ پورڈر کی شکل میں ہی چین برامت ہوگا اور وہیں پر ہی یہ عمل ممکن ہوگا اور یہ مطلب ایک کنٹری کی ڈیویلپمنٹ کے لیے یہ کافی اپارٹنٹ میٹلز ہیں ان کی ٹھیک ٹھاک مطلب پرائس مل جاتی ہے اور ورلڈ ڈیول پر اس وقت میٹل کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں خاص طور پر لیٹ اور زنگ جو ہے پشلے دو تین چار سال میں اس کی پرائسز کافی جو ہے وہ آگے پڑی ہیں اور جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے تو ان کی یوزز جو ہیں وہ مزید جو ہے یہ یوزز میں آ رہا ہے لیٹ اور زنگ کے زخائر کو حاصل کر کے ذر مبادلہ اور منافع حاصل کرنے کے لیے ایم سی سی سرمایہ کاری کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پروڈکشن کے بعد 75 فیصد شرح منافع چینی کمپنی کا جبکہ 25 فیصد پاکستان منرل ڈویلپمنٹ کارپوریشن اور بلوچستان ڈویلپمنٹ آتھارٹی کا ہوگا دودھر پروجیکٹ سے سارانہ 28500 ٹن لیٹ اور ایک لاکھ بیس ہزار ٹن زنگ نکالا جا سکے گا ایم سی سی دودھر کی زمین کی تحت سے لیٹ اور زنگ کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے پندرہ سے بیس سال کا حرصہ لگائے گی مشین جی کی مکمل تیاری کے بعد اس پروجیکٹ پر پیداوار حاصل کرنے کا سلسلہ ان قریب شروع ہو جائے گا اس وقت اس پروجیکٹ میں 600 چینی اور پاکستانی ملازمین کام کر رہے ہیں پروجیکٹ کے افتح کے بعد سینکڑوں ملازمتیں فراہم کی جائیں گی کچھ عرصے بعد دودھر وسیع و عریض اور شاندار منصوبے کا اکس پیش کرے گا لس بیلہ خصوصاً وندر اور کنراج کے لوگوں کو سماجی اور معاشی مواقع حاصل ہوں گے وندر سے کنراج تک سڑک کنارے آباد لوگوں کو تجارتی اور کاروباری سرگرمی امویہ ہوں گی اور اس پورے علاقی کی اہمیت میں اضافہ ہو جائے گا منصوبے کی وسط سے یہاں کام کرنے والے ملازمین اور ان کے بچوں کے لیے کالونیا مہیا کی جائیں گی اس کے علاوہ ہسپتال اور سکول کی سہولیات کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے موسیقی 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 ہمارے والنک کو تجاری ہے سنوارے والا ملائے والدار کی طبر طور پر ملائے والدار یہاں کبھل میں اتک ہے ومشانور شایی راض ancestors سے پیدا ہے کیونک پیدا ہے یہ ملک کی تجاری کوشوش پیدا ہے اگران�ے ہی چیز سوکتا ہے جو کنس کنس وبراج سوکتا ہے پیدایوں کے سخت پر تکنیوں کے لیے ، حوxton پیدایوں کے ساتھaan. بیئے ہیں. دون ساتھا کام کرے ہیں کے لیدے اگر چاہا تھا. بایشن گرر پیدایوں کے لیے کافی پیدایوں کے لیے تقدری ، جس یعنیتا ہوں کو تظیم دیگے ، جنگرنےے بھی جنگ راکنے. اس وقت جمہوریت چین کے سینکڑوں خواتین و مرد ملازمین دوتر جیسے ویران پہاڑی علاقے میں بڑے لگن، حوصلے اور خوشگوار ماحول میں کام کرتے نظر آتے ہیں کام کے ساتھ ساتھ ان چینی باشندوں نے یہاں اپنے ثقافت کو بھی متعارف کیا ان کے دفاتر، ریاشی گھر، چینی ثقافت کا نمونہ ہے چینی ملازمین محنت، مشقت اور تھکاوٹ کو بالا اطاق رکھ کر مختلف سرگرمیوں میں شامل ہوتے نظر آتے ہیں جن میں کھیتی باری، کشت و کشار اور کھیل کود کی سرگرمیاں شامل ہیں سلات اور سبزیاں اگانا ان کا من پسند مشغلہ ہے کام میں محنت، عزت اور تکریم، وقت کی پابندی اور ڈسپلن چینی ملازمین کے حصول میں شامل ہے جن زیазд یا پاکستاند الجزی صぎترمائی انتراب اچھا مجھے رہے ہیں۔ انتراب اچھا معا، انتراب اچھا جائے، یقین اچھا میرے ہیں۔ یہ سبور لیچین نشک ہے۔ یہ شکریہ بارکا ہے۔ توہنیٰ معاہ نہیں ہے جنگتہ سوچے حاصل ہمارے سوچے۔ جلوے آپ کو شمع بل میں وقت بڑیوری سارے میں انتبہت پر کلیڈا construir ذات براکسان پاکستان پاکستان فجلو وفمال پاکستان سارہ ملکستان سارہ ڈیویوییی سارہ اور دولار��هن لوگ اتنے بڑے پلانڈ کے لیے ہر روز کراچی سے بھاری مشینری کی عامدرفت ہوتی ہے لیکن وندر سے ددر تک 110 کلومیٹر طویل سڑک کا بیشتر حصہ زبوحالی کا شکار ہے میک میں سی این ڈیو کی جانب سے بربک کام کی تک میل نہ ہونے کی وجہ سے ددر تک عامدرفت میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیداوار حاصل ہونے کے بعد کراچی کی بندرگاہ تک تجارت کے لیے پروجیکٹ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا سڑک کی مکمل تعمیر اس پروجیکٹ کے لیے بنیادی ضرورت ہے لس بیلہ میں ددر لیٹ اور زنگ پروجیکٹ کی موجودگی سے ایک جانب بینقفامی سرمایہ کاری سے ذرے مبادلہ حاصل ہوگا تو دوسری جانب یہاں بسنے والے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ سے ان کی سماجی و معاشی زندگی میں موثر تبدیلیاں بھی ممکن ہوں اور ان کے ہلاقے میں خوشحالی آئے اس قسم کی پیشرفت اس وقت ہی موثر ہو سکے گی جب وفاقی و صوبائی محکموں، ددر پروجیکٹ کی انتظامیاں اور مقامی آبادکاروں کے مابین مکمل تعاون اور ذمہ داری کا بھرپور مزارہ پایا جاتا ہو موسیقی موسیقی موسیقی